موسیقی دوستوں گارڈین گین چنل میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج میں بات کرنے والا ہوں جرویرہ کے بارے میں اور اس کے سپرنگ یا سمر کے کیار کے بارے میں دوستوں ابھی دیکھئے ٹیمپریچر بڑھنے لگے گا اور ٹیمپریچر جیسے ہی دوستوں چالیس اوپر جانے لگتا ہے تو جرویرہ میں پروبلیم آنا شروع ہو جاتا ہے تو مارچ بہت بڑیا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں دیکھئے ٹیمپریچر اس کو سوٹ کر رہا ہے بہت سارا پھول دے رہا ہے دوستوں اور اس کا دیکھوال کیسے کرتے ہیں تو اسے پھول بار بار آتا ہے وہ بھی آج میں بتاؤں گا دوستوں اس کا فٹی لائجر کے بارے میں تو ڈرینا کرتے ہوئے آئے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا ہے دوستوں اس کا بہریٹی جرویرہ کا بہت سارا بہریٹی آتا ہے یہ جو دیکھ رہا ہے یہ ویڈا فریٹی ہے گوار بہریٹی یعنی کامپیکٹ ہو کے رہے گا سوٹ ہائٹ میں یہ پھول دے گا اور پھول دیکھئے سائز میں بھی چھوٹا نہیں ہے دوستوں میڈیم ہے اور جو دیسی آتا ہے وہ سائز میں تھوڑا چھوٹا رہتا ہے اور یہ ویڈیو سب سے بیسٹ فریٹی بولوں گا اور یہ دوستوں دیکھئے چھوٹے سے گملے میں بھی ہو جاتا ہے اس کا پورٹ سائج میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے آپ کا پانچ انچی کا گملہ ہے پانچ انچی کے گملے میں ہو گیا ہے دوستوں اور پھول دیکھئے کمال کا پھول آیا ہوا ہے سینٹر اس کا بلاک ہے اور دیرے دیرے یہ کھلتا ہوا آئے گا اور ایسے ہی دوستوں اس کا بیس دن نکل جاتا ہے یہ والا دیکھ سکتے ہیں سینٹر اس کا کھل چکا ہے تو یہ ابھی پھیڑ ہو جائے گا جو بھی پلاوار سپینڈ ہو جائے اسے آپ کاٹ دیجئے تو نیا نیا پھول سب اور بڑ سب آتا ہے دوستوں یہاں پہ دیکھئے سنٹر سے نیا نیا پھول سب آتا رہے گا مارچ کا مہینہ اس کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ تیمپریچر مینٹن ہو کے رہتا ہے تیمپریچر دوستوں اس کو چاہیے آپ کا بارہ ڈیگری سے لے کے 35 ڈیگری تک اس کے اندر اگر تیمپریچر رہتا ہے تو بہت بڑیا سے یہ گروہ کرتا ہے اور سپرنگ ایسا ہی ٹائم رہتا ہے دوستوں سائیڈ میں جو بیرائٹی دیکھ رہے ہیں یہ سٹانڈر جر بیرا ہے دیکھئے بائی کلر ہے آپ کا آؤٹر ہے ہوایٹ اور سینٹر ہے پینک یہ دوستوں بہت لونگ لاسٹنگ والا پھول رہتا ہے اور سائج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا چار ساڑے تین ہی چار انچ کے قریب ہو جاتا ہے مارکٹ میں جو بکری ہوتا ہے سٹانڈر جر بیرا یہی سب ہوتا ہے بکے میں یوچ ہوتا ہے دوستوں اور آپ کے بالکونی یا سمال گارڈن ہے تو ایسا دوار بھرائٹی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی دوستوں کمپیکٹ ہو کے رہتا ہے اور بہت سارا پھول لیتا ہے اس کا پروپاگیشن کی اگر بات کریں تو اس کا سائج سوڈ آتا رہتا ہے اور ڈیویجن کر کے ڈیوائٹ کر کے آپ اسے لگا سکتے ہیں دوستوں یہاں پہ دیکھئے ایک پلانٹ تھا یہاں پہ دو پلانٹ بن گیا ہے اسے اگر آپ سینٹر سے کٹ دیں گے تو یہ دو پلانٹ بن جائے گا دوستوں ابھی اگر کرنا ہے تو آپ مارچ میں کر لیجے کیونکہ اپریل میں ٹیمپریچر پڑھے گا تو اس کا پروپاگیشن مسکل ہوگا دوستوں ہو تو جائے گا لیکن آپ کو بہت دکت کرے گا آپ اس کو پولی ہاؤس میں رکھنا پڑے گا تو ابھی اس کو کیسے رکھنا چاہیے سنلائٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستوں ابھی اسے مارنگ کے سنلائٹ میں میں دے رہا ہوں اور جہاں پہ آپ کا ڈیڑھ گھنٹے کا سنلائٹ آ رہا ہے سبح وہاں پہ رکھا ہوں تو سبح آپ کا ساتھ سے ساڑھے آٹھ نو بجے تک اس کو دھوپ ملتا ہے اور تھوڑا دھوپ ملنا چاہیے دوستوں نہیں تو ڈیج بھی لگتا ہے اور پتہ ہمیشہ اس کا سائنی والا رہنا چاہیے سائننگ پتہ رہنا چاہیے دوستوں پتہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ مال لیجے گا پلانٹ آپ کا ہیلتی ہے پتہ آپ کا سیدھا کھلنا چاہیے موڑنا نہیں چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اگر پلانٹ چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا پلانٹ ہیلتی ہے یا نہیں تو اگر کچھ ڈیج لگتا ہے تو آپ اورگینک کے طرف جا سکتے ہیں دوستوں سپر سوناٹا یا پھر کاکا ہے تو اسے آپ سپری کر سکتے ہیں وہ بہت بڑیا کام کرے گا اور اورگینک چیز ہے پلانٹ گروت ریگولیٹر ہے پی جی آر بولتے ہیں پلانٹ کو بڑھائے گا بھی اور ڈیج سے بھی پری رکھے گا دوستوں تو ایفیڈز آپ کا تھریپس یہ سب سے بچا کے رکھتا ہے پلانٹ کو پورٹنگ مکس دوستوں اور ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پورٹنگ مکس اگر آپ کا بڑھیا ہے تو پلانٹ اوپر سے بڑھیا دکھے گا اور روٹ گروت بھی ہوگا روٹ گروت اگر اچھا رہے گا تو پلانٹ ہیلتی رہے گا جاربیرہ کا بین پنڈا یہی ہے اس کا پورٹنگ مکس کیسے لینا چاہیے آپ لیجئے نورمال گارڈن سوائل لیجئے 50% اس میں آپ 30% کے قریب ملا لیجئے کوکوپیٹ کوکوپیٹ دوستوں میڈیا کو پورس کرتا ہے اور روٹ گروت میں مدد کرتا ہے اور آپ 20% کے قریب لے لیجئے بھرمی کمپوشٹ یا سڑا ہوا گوور کا کھا نیا والا مت لیجئے گا نہیں تو پھنگس لگے گا روٹ میں اور پلانٹ آپ کا سڑ جاتا ہے اسے بھی دوستوں جاربیرہ میں پھنگل پروگلم بہت ہوتا ہے تو ہر 7-8 دن میں ایک بار آپ پھونگی سائیڈ کا سپریے کیجئے گا اور باریس ہو جائے تو اس کے بعد بھی دوستوں پھونگی سائیڈ کا سپریے کرنا چاہیے اور یہ ابھی دکت نہیں کرے گا دکت کرے گا آپ کا جیسے ہی جون مہینہ آئے گا دوستوں جیسے باریس کا سٹارٹ ہوگا تو اس ٹائم پروگلم کرتا ہے ڈائریکٹ رین میں اسے کبھی مت رکھئے ڈائریکٹ رین نہیں گرنا چاہیے اس پر اسے چھپا کے رکھئے اور جب گملا سوک جائے تب ہی آپ پانی دیجئے اور پھونگی سائیڈ دوستوں دو ٹائپ کا پھونگی سائیڈ رکھئے ایک کپور اکسی کلوریڈ اور ایک ساپ یا بابیشٹین ایسا رکھئے اور آلٹرنیٹ کر کے دونوں کو سپے کرتے رہیے تو کراؤن روٹ نہیں ہوتا ہے کراؤن روٹ ایک بار ہو جائے دوستوں تو یہ سڑ جاتا ہے اور آپ نے آپ یہ مرجہ جاتا ہے مر جاتا ہے دوستوں تب آپ اسے بچا نہیں سکتے ہو اگر ریگولار پھونگی سائیڈ کا آپ یوچ کرتے ہو تو یہ دکھت نہیں ہوتا ہے آپ کو میں دیکھئے اس کے لیے فٹی لائجر بناوں گا اور آدھا لیٹر کا میں پانی لے لیا ہوں دوستوں اس میں یہ تین چیز میں ڈالوں گا پہلا چیز ہے ہمارا دکھئے NPK 1919 NPK 1919 یہ بیلنس فٹی لائجر ہے اور بہت کم دینا پڑتا ہے دوستوں آدھا لیٹر کا پانی ہے تو یہ دکھئے یہ آپ کا آدھا چمچ قریب میں لے لیا اور یہاں پہ ڈالے گا دوستوں آپ کا ایپسوم سالڈ ایپسوم سالڈ مگنیسیون سالفیٹ ہے یہ جھر بیرا کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اور اس کو دکھئے اس کو بھی میں ڈال دوں گا قریب آدھا چمچ اور یہ ہے ہمارا دوستوں آئرون چیلیٹڈ آئرون ہے یہ آپ کو تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے دکھئے اس کو میں کتنا ڈالنا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دکھئے اتنا ہی بس ڈال دینا ہے آپ کو یہ وارٹر سالیبول ہے تینوں اور تینوں کے تینوں ہی گھول جائیں گے ابھی دکھئے اس کو چھڑی کے مدد سے میں ملا لیا ہوں اور ایسے آپ کو ایک ڈھکان لے لینا ہے ڈھکان میں دیجئے یا پھر چھوٹا کپ ہے تو اس میں آپ دیجئے دوستوں آدھا لیٹر آپ کا چار گملہ میں ہو جائے گا تو دکھئے بہت کم پھٹی لائجر اس کو چاہیے دکھئے میں ڈال دیا ہوں گملے میں اور یہ آپ کو صبح صبح کر دینا ہے اور اس کو ابھی ماننگ کا سن لائٹ جیسے میں بولا تھا وہ ایسا آپ رکھئے دوپہر کا سن لائٹ میں مت رکھئے دوستوں تو ایسے اگر آپ پھٹی لائجر ڈالتے رہیں گے تو یہ کمال کرتا رہے گا دوستوں اور بہت سارا آپ کو پھول دے گا تو دوستوں اتنا اگر آپ جنجڑ نہیں کر سکتے ہیں تو اگرومین آتا ہے اگرومین کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو انپکی انیس 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 کے ساتھ ملا سکتے ہیں جیسے میں سب ملایا دوستوں ایرن اور ایپسوم سالٹ نئے جانکاری کے ساتھ نئے پودھوں کے ساتھ نمسکر